نمشکار ویدیارتیو ایسیا اور افریقہ میں سامرج جواد پر چوتھا ویاکھان پچھلے ویاکھان میں ہم نے افریقہ کے ویبازن کے بارے میں بات کی تھی افریقہ کے ویبازن کی ویسستائیں کی تھی اور افریقہ میں راشتری جا کرتی ایس میں کارن کیا ہے افریقہ میں راشتری جاگرتی کے دیم پرمک کارنوں کی بات کریں ایک تو افریقہ میں جنسنکھیا کی وردھی بڑی تیجی سے ہو رہی تھی اور آجیوکہ کے سادھنوں میں اس انپاد میں وردھی نہیں ہو رہی تھی اس سے نردنطہ بڑھ رہی تھی گریبی اور وہاں کرشی یوگیا بھومی کم تھی اور اس پر گورے لوگوں کا دکار تھا اس بھومی کے لیے آپسی ہوڑ لگ گئی جمین کی بھوک نے افریقہ لوگوں میں راشتری جاگرتی اتپن کی فلسوروک یہ ہے نعرہ لگایا افریقہ فور افریکنس اس کے علاوہ ایس امانتہ کا بیوہار جو یوروپین لوگوں کے دوارہ کیا جاتا تھا افریقہ کے مول نوازیوں کے ساتھ اس کے علاوہ دھرم پرچارکوں کا کٹھور بیوہار سندھے یوروپ کے بہت سے عیسائی دھرم پرچارکوں نے افریقہ کے لوگوں کو عیسائی بنایا اور ان میں بھائیچارے کی بھاؤنا کا پرچار بھی کیا سامراج جیباد کے سمرتھک دھرم پرچارکوں نے افریقہ کے مول نوازیوں کے ساتھ کٹھورتا کا بیوہار کیا جسے افریقانس کو ٹھےس پہنچنے لگی پرنیام سوروپ افریقہ میں کئی سویت ورودی سنستائیں ستاپیت ہو گئیں اور وہ لوگ سویت استری پرسوں کو یعنی گوروں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے اور انیس سو پچاس سے یہ کاریہ پرارم ہوا انیس سو چھپن تک چلتا رہا ہزاروں گورے استری پرس بچوں کا قتل کر دیا گیا پرنیام سوروپ سویت لوگوں نے اس سنستہ جو یہ اس پرکار کا جو ملڈر کر رہے تھے ان کو فانسی پر لٹکا دیا اور انیس سو چھپن تک یہ اس ویچار کو نسپران کر دیا پرنٹو اس سے افریقی لوگوں میں سویت لوگوں کے پرتی گھرنا اور ایک راشتری کے پرتی پریم کی بھاونا راشتری کے پرتی پریم کی بھاونا اوششے جاگریت ہوئی اس کے علاوہ پشتمی لوگتانتر کا سکشت ورگ پر پر بھاو عیسائی دھرم پرچار کو نے افریقہ میں اسبھے لوگوں کو سبھے بنانے کا پرچار کیا انیک سکول کالیج کی ستھاپنا ہوئی بہت سے افریقنس یوروپ اور امریکہ میں پڑھنے کے لیے گئے اور وہ پشتمی لوگتانتر کی اس آسن ویوستہ سے پر بھاویت ہوئے جب دیش میں لوٹے تو اپنے دیش کے لیے بھی ادھکاروں کی مانگ سویساسن کی مانگ پونھ سو تنتردہ کی مانگ کرنے لگے ایک بانڈنگ سمیلن ہوا اٹھارہ اپریل انیس سو پچپن کا اس میں انڈونیشیا کے راشت پتی نے سمیلن کا ادھو ہٹن کیا سوکرڑوں نے اس میں ایشیا افریقہ کے دیشوں نے بھاگ لیا جن کا پرمکھ دیشی ہے افریقہ اور ایشیا میں ایک دستھاپیت کرنا تھا اس سمیلن میں افریقہ کی رنگ بھید نتی تحت اپنی ویس واد کٹو آلوچنا کی گئی اس سے یہ نشطت ہوا کہ مورکو الڈیریہ ٹیونیشیا کے لوگوں کو ادھکار دیا جانا چاہیے اس سمیلن میں سامراج جواد دی دیشوں کی آلوچنا ہوئی ان کے اپنی ویس واد کی آلوچنا ہوئی اس کی اترکت لیبیا اور گولڈ کاشٹ دوارہ سوطندرتہ پرابط کرنا دیوٹی ویس وید کے بعد افریقی دیشوں میں راشتری چیتنا کا تیورگتی سے پرچار ہو رہا تھا پرینام سوروپ یوروپین دیشوں کی پیر اکھٹنے لگے انیس سو اکاون میں لیبیا نے اٹلی کے پربھتو سے مکتی پرابط کر لی اس کی سوطندرتہ نے افریقہ کے انیہ دیشوں کے لیے سوطندرتہ کا مارک پرسست کیا انگلینڈ تتھا فرانس بھی افریقہ ستیت اپنے اپنی ویسوں کی جنتہ کرنے لگے اور انیس سو ستاون میں ہوا یہ ہے کہ گولڈ کاشٹ بھی جو گولڈ کاشٹ ہے وہ بھی سوطندرتہ پرابط کرنے میں سفل رہا یہ ہے پرثم دیش تھا جو کومن ویلتھ کا سدشے بنا گولڈ کاشٹ اور سوطندرتہ پرابطی کے بعد اس کا نام گھانا رکھا گیا اس پرکار لیبیا اور گولڈ کاشٹ کو جو سوطندرتہ ملی وہ باقی افریقہ کے لیے ایک پریڑنا تھی اور اپنے وہاں اپنی ویسوں میں جو آرثک نتی اپنائی اس سے افریقہ کے گرہ کٹی ردھوگ یہ سب چوپٹ ہو گئے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے روزی روٹی کے تلاس میں یوروپین لوگوں دوارہ بسائے گئے بڑے بڑے نگروں کی طرف کوچھ کیا پرانتو یہاں بھی انہیں نراشہ لگی انہیں کسی پرکار کے راز نتی کا دکار پرابط نہیں تھے ساماجک زیون میں بھی اپمان سہنا ان کے ایک دن چریہ تھا اس کا پرنام یہ ہوا کہ ان میں سے جو سکشت لوگ تھے ادھکار پرابط کرنے کے لیے راز نتی دلوں کا نرمان اور سوطندرتہ سویس آسن ان کی مہم کرنے لگے ادھر دیوٹیہ وشید کی سماپتی کے بعد بھارت کی سوطندرتہ کے ساتھ ہی ایسیا کے کئی دیشوں میں سوطندرتہ کے آندولن پرارم ہو گئے تھے ان کا بھی افریقہ پر پر بہا پڑا انیس سو سترہ کی بولویسک کرانتی جس کے کارن وہاں ایک نئے سماج ایک نئی ساسن پتی کی ستھاپنا ہوئی اس سے بھی افریقین پر بہاویت ہوئے انتراشتریاں انتراشتری جو پرستیدیاں تھی انہوں نے بھی امریکہ افریقہ کے لیے سوطندرتہ پرابط کرنے میں سرحانیے یوگدان دیا کیونکہ دیوتیہ ویسید کے بعد یورپین دیس نربل ہو چکے تھے اب ان کے پاس اتنی سکتی نہیں تھی کہ وہ اپنی ویسوں کے پربل سنگرام کا دمن کر سکے اور دیوتیہ ویسید کی پسچاس انتراشتری رازنیتی میں بہنکر پریورتن ہوئے اس کے علاوہ ہمیں سنگتر راشترسنگ کے یوگدان کو بھی مہتوپون ماننا پڑے گا جنہوں نے دس دسمبر 1948 کو مانوہ دھکار گوشنا پتر ایک جاری کیا سویکار کیا اور 1960 میں مہا سبھا نے ایک پرستاو پارت کر اپنی ویس سواد ساسن کی نندہ کی یہ سب چیزیں افریقہ میں راشتر زاگرتی کے لیے اتردائی رہیں اور وہاں کے لوگوں میں راشتر چیتنا کا تیور گتی سے بکاس ہوا ایک لمبے سنگھرچ کے بعد افریقہ کے ادھکانس دیش ستنترتہ پرابت کرنے میں سفھل ہوئے اب یہ دی ہم بات کریں ایشیا ایشیا اور افریقہ دونوں ہی مہادویقوں میں نوین سامراج جواد کا بربھاو درشتی گوچر ہوتا ہے اس سے پہلے یوروپین دیس ان دونوں چھتروں پر اتنا پربھاو ستاپیت نہیں کر سکے تھے اٹھارہ سو ستر سے انیس سو چودہ تک کے بیچ یوروپین دیسوں نے افریقہ اور ایشیا میں اپنے 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 ستاپیت کر لی اور اپنا پربھاو زمال لیا یعنی ہم اب ایشیا کے سندھر میں بات کریں تو سب سے پہلے انگلینڈ کی بات کرنی ہوگی بھارت کے سندھر میں ودھیارتیوں آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ایشٹ انڈیا کمپنی نے انگریزی راجے کی ستاپنا کی پلاسی یوت سترہ سو ستاون میں ہوا اور اس میں انگریزوں نے نواب سی راجو دولہ کو پراجت کیا اور بھارت میں بریٹس سامراجے کی نیو رکھی سترہ سو ستاون سے لے کر اور اٹھارہ سو ستاون ہینڈرڈ یئرچ پورا سو سال اس کمپنی نے بھارت کے ادھکانس بھاگوں پر ادھکار کر لیا بھارتیوں میں انگریزیوں کے ورد ایس انتوس اتپن ہو گیا اور انہوں نے اٹھارہ سو ستاون میں ودھرو کیا ید پی سفلتا پرابت نہیں ہوئی اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ بریٹس گورنمنٹ نے اسٹ انڈیا کمپنی کو سممابت کر دیا اور بھارت کے جو ساسن کا کام ہے بریٹس سرکار نے سیدھے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس پرکار بھارت کے لوگ جو بریٹس کراؤن ہیں وہاں کی پرچہ ہو گئے اٹھارہ سو ستاون میں بریٹین کی سرکار نے سویز نہر کمپنی کے لیے بہت بڑے شیئر خرید کر بھارتی سامراج جو ان کا تھا اس سامراج جو انہوں نے اپنے ایک پرکار سے سرکشت کر لیا انیسویں ستابدی کے پرار میں انگریزوں نے برما کی طرف دھیان دیا آبا ونس کے ساتھ سکتے وہاں یوروپین ویہ پاریوں نے برما کے سمدری طرحوں پر اپنے ویہ پاری کا ڈیس تھاپت کیے اٹھارہ سو چون میں برما اور انگریزوں کے بیچ یود لڑا گیا اس یود میں انگریز بھی جائی ہوئے اور برما کو باتھیا ہو کر سندھی کرنے پڑی اور سندھی کے بعد انگریزوں کو عراقن اور تینے شریم نام کے پردیش دینے پڑے اٹھارہ سو باؤن میں پھر ان کا یود ہوا اس میں پھر انگریزوں کی ویجہ ہوئی اور دکشنی برما پر بھی ادھکار کر لیا اور اٹھارہ سو چیسی چیسی تک سمپون برما پر انگریزوں نے ادھکار کر لیا اپنے سینی کا ڈیس تھاپیت کر لیا انیس ویس تابدی کے اترائد میں بریٹین کو نیو گائن اور بورنیو دویپ کے ادھکانس بھاگ پر ادھکار کرنے کا موقع مل گیا اٹھارہ سو چوبیس میں انگریزوں نے ملائیہ کے ساتھ سندھی کر لی چین کی بات کریں تو انگریزوں نے چین میں اپنا سامراج ستھاپیت کرنے کا پریاس پرارم کر دیا تھا اور ان کے پیچھ میں پرنام سوروپ یود ہوا اٹھارہ سو انتالیس بیالیس انتالیس سے بیالیس تک اس یود میں انگریزوں نے چین کو بری طرح پراجت کر کے سندھی کے لیے ویوش کیا اور وہاں ویپاریکس ویدھائیں پرابت کی بندرگاہ پرابت کی اب ہم بات کرتے ہیں ویدھیارتیوں فرانس کی فرانسیسی ویپاریوں نے اٹھارہ سو سو سٹھ میں انڈو چائنہ میں فرانسیسی سامراجزے کی نیو رکھی دھیرے دھیرے سمپورن انڈو چائنہ پر فرانس نے ادھکار کر لیا اٹھارہ سو باسٹھ سے پیسٹھ کے بیچ فرانس نے انگلینڈ میں اپنے سامراجزے کا پرسار کیا اور وہاں پر ویپاریکس ویدھائیں برابت کی جرمنی کی بات کرتے ہیں جرمنی سمراج ویلیم دیوٹی نے سامراجزے وادی نیتی انہوں نے اپنی اپنا لی تھی اور انیس سو اسوی تک جرمنی نے چین کے سانتوں پردیش پر ادھکار کر لیا تھا پرسانت محساگر کے کچھ تٹوں پر بھی جرمنی کا ادھکار ہو گیا تھا ہولینڈ کی بات کریں تو ہولینڈ نے ڈچوں سے ہولینڈ کے جو ڈچ ہیں ہولینڈ کے ڈچوں نے مالابار لنکہ ملکہ بورنیا اور شوام دیپوں پر ادھکار کر لیا تھا کالانتر میں مالابار اور لنکہ کا دویپ انگریجوں نے ادھکرت کر لیا تھے اور انہوں نے اسٹ انڈیز یعنی کی آدھونک انڈونیسیا پر بھی ادھکار کر لیا تھا بات کرتے ہیں پرتگال کی پرتگال نے پوروی دویپ سمو کے نیمور دویپ کے ادھکانس بھاگ پر ادھکار کر لیا تھا پرتگالیوں نے بھارت کی سیمہ پر گوہ دمن اور دویپ میں اپنی بھیاپاری کوٹھیاں ستھاپیت کی سولوی صدی میں پرتگالیوں نے مکاو دویپ میں بھی اپنی بستیاں ستھاپیت کر لیتی جس کے فلسوروک چین کے ساتھ ان کا بھیاپار پرارب ہو گیا دھیرے دھیرے پرتگالی چین میں اپنا پربہ بڑھانے کا پریاز کرتے رہے اب ویدھیارتیوں ہم سپین پر آتے ہیں فلیپ دویپ سمو میں سب سے پہلے پرتگالی لوگوں نے اپنی بستیاں ستھاپیت کی تھیں پرنتو پرنتو سپین پہلا دیش تھا جس نے فلیپ دویپ سمو پردکار کرنے میں سفلتا پرابط کی سپین نے پندرہ سو اکہتر اسوی میں فلیپ دویپ سمو پر ادھکار کر لیا اور وہ اٹھارہ سو اٹھان میں اسوی تھا اس دویپ سمو پر ساسن کرتا رہا روس روس کے سامرہ جوادی نہیں تھی اٹھارویں اسطابدی میں روس نے سائیبیریا میں پرسار پرارم کیا انیس اسطابدی کے مدیتک و سمپون سائیبیریا پر ادھکار کرنے میں سفل ہوا اٹھارہ سو اٹھاون میں روس نے آمور ندی کے اتر میں چینی بھاگ پرسانت مہا ساگر اور یوسور ندی کے بیچ بھاگ پر ادھکار کر لیا اٹھارہ سو اسی اسوی میں روس نے ترکستان اور آرمینیا پر ادھکار کر لیا اٹھارہ سو اٹھان میں روس نے چین کے پورٹ آرثر کا جو بندرگاہ ہے وہ پرابط کر لیا انیس سو چار میں اس نے کوریا اور منچوریا میں پرسار کرنے کا نشجہ کیا جس کے فلسروف ان کا جاپان سے ید ہوا ید میں روس بری طرح پراجت ہوا اور اپمان جنگ سندھی کرنے کے لئے بات دے ہوا روس کی اس پراجے سے اس کا سامراج صدور پورو میں رک گیا اب بدیارتیوں ہم بات کرتے ہیں جاپان جاپان ایسیا کا دیش آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو ودیارتیوں میپ دیا ہوا ہے سب ودیارتیوں کو اور میں نے کئی بار کہا ہے آپ کو کلاس میں اور اون لائن میں بھی کہا ہے میپ ضرور دیکھا کریں پڑھتے میں میپ اپنے پاس رکھا کریں ایسیا میں کیول جاپان ہی ایک ایسا دیش تھا جس نے پسٹمی دیش وں انسار چین نے کوریا کو سوطنتر کر دیا جاپان کے دباؤ سے چین نے کوریا کو سوطنتر کر دیا اسے جو چین ہیں جاپان کو کچھ پردیش دینے پڑے چین کے دوارہ جیسے بھار موسا پیش کا ڈورس دویپ لیاو تنگ کا پردیش یہ جاپان کو پرابت ہوئے چین سے اس کے پسچات جاپان نے کوریا اور منچوریا پر اپنا پرباؤ ستھاپت کیا روس بیش چیتر میں اپنا پرباؤ بڑھانے کا پریاز کر رہا تھا اور ہم نے اس سے پہلے بندوں میں بات کی تھی کہ روس اور جاپان کا ید ہوا جس میں جاپان کو ویج پرابت ہوئی اس سندھی کے نصار دکشنی ساروالین اور لیاو تنگ کا پردیش روس کو مل گیا اور آپورٹ آرثر کا بندرگا جاپان کو مل گیا کوریا میں جاپانی پرباؤ کو روس نے سوکار کر لیا اور منچوریا سے روس نے اپنی فوجیں ہٹا لی 1910 تک جاپان نے سمپور کوریا پردکار کر لیا اور اپنے سامراج جمی ملا لیا تو یہ تھا ایسیا میں سامراج جواد اور اس سے پہلے ہم نے کیا افریقہ میں سامراج جواد سامراج جواد پھیلانے والے لوگ تھے آپ جانتے ہیں یورپ کے دیس اور یدی ہم بات کریں یورپ سے باہر کی تو یورپ سے باہر ایسیا کا ایک دیس جس کا نام چھوٹا سا دیس جس کا نام جاپان یہ تو ایسیا سے جاپان اور یورپ کے انیک دیس جس میں انگلینڈ ہے جس میں فرانس ہے جس میں جرمنی ہے اٹلی ہے پرتگال ہے سپین ہے بیلجیم ہے سوارت کے لیے دنیا کے دوسرے بھاگوں پر عدھکار کیا اور یورپ کے لوگوں نے خاص کر جسٹیفائی کیا کہ ہم سب بھی لوگوں بنانا چاہتے ہیں ان کو معنوطہ سکھانا چاہتے ان کو سکشہ دینا چاہتے ہیں ان کو سواست ان کا ٹھیک رہے اس کے بارے میں ہسپیٹل کھولنا چاہتے ہیں تقنیق دینا چاہتے ہیں وہ دیوگ دندے لگا کر کے سڑکے بنا کر پول بنا کر ریل لائن بچھا کر ہم ان جگہوں کا وکاس کرنا چاہتے ہیں جب کی سچ بات یہ تھی کہ ان کا جو پرثم ادیش تھا وہ وہاں کا آرثک سوشن تھا اب اس آرثک سوشن میں ان کو یاد یاد کی آوشکتہ تھی سنسادھنوں کی آوشکتہ تھی ایک انفرسٹریکچر کی آوشکتہ تھی وہ ان کو اس دھرتی پر بنانا پڑا جس سے وہاں کے لوگوں کا بھی وکاس ہوا اور دھیرے دھیرے ان لوگوں میں جاگرتی ہوئی اور وہ لوگ سوطندرتہ کا آرث سمجھنے لگے سوطندرتہ سمانتہ بندھت دھرم دل پیش ان سب چیزوں کا آرث سمجھنے لگے اور دھیرے دھیرے سبھی